بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہا دی واجب الاحترام بزرگ و نوجوان ساتھی و پیارے بچوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج سفر المظفر سن چودہ سو چالیس ہجری کی پچیسی شب ہے اور میرے آلہ حدد کو وصال فرمائے ہوئے سو سال ہوئے ایک سب ہی گزر گئے لیکن مجھ سے اگر پوچھا جائے تو میں سچ کہوں گے مجھے لگتا ہی نہیں کہ آلہ حدد کو وصال کیا ہوئے ایک سو سال ہوگا بالکل تازہ ہے احمد رضا کا تازہ گلستہ ہے آج ہے خرشید علم ان کا درخشان ہے آج ہے سب ان سے جلنے والوں کے غل ہو گئے چراب احمد رضا کی شمہ فروزہ ہے آج ہے خدمت قرآن پاک کی وہ لا جواب کی کہ راضی رضا سے صاحبِ قرآن ہے آج ہے تم کیا گئے کہ رونقِ محفل چلی گئی تم کیا گئے کہ رونقِ محفل چلی گئی شیرو عدب کی ظلف پریشان ہے آج ہے لِللہ اپنے فیض سے پھر کام لیجئے فتنوں کے سر اٹھانے کا انکان ہے آج ہے و مرزا سرِ نیاز جھکاتا ہے اس لیے کہ علم و عدب پہ آپ کا احسان ہے آج ہے دروشی پڑی اللہ علیہ وسلم والا علیہ محمد بارک صلی اللہ وسلم و سلام علیکہ السبی یا رسول اللہ پڑیے صلی اللہ علیکہ 时候 رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ اللہ کی سر تاب قدم شان ہے یہ اللہ کی سر تاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ صلی اللہ علیکہ رسول اللہ وسلم علیکہ حبیب اللہ اللہ وہ ہی رب ہے جس نے تجھے کو ہمتن کرم بنایا ہمتن کرم بنایا ہمیں بھی میک مانگنے وہ تیرا سکھا بتایا تجھے ہم دل ہے خدا 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 خدا تم ہی حاکی میں برایا تم ہی حاکی میں برایا تم ہی حاکی میں برایا تم ہی قاسمِ اتا تم ہی ربکی میں بنایا تم ہی قاسمِ اتا تم ہی شافعِ خطایا تم ہی دافعِ بنایا کوئی تو ساید کوئی تو سا خطایا کوئی تو سا خطایا موسیقی وہ کماری پاک مریوں وہ نفخت فی اے عجب نشانِ عاظم مگر آمینہ تجا وہ ہی سب اسے عفظلا وہ ہی سب اسے عفظلا وہ ہی سب اسے عفظلا آدم علیہ السلام کی اکثر صدا تھی اکثر آپ کہتے تھے وہ صدا کیا تھی امام نے میرے امام نے اسے منظوم کیا ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نخل ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نخل اس گل کی یاد میں یہ صدا پل بشر کی ہے بکواری بار مریم بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ جبریل علیہ السلام کی دم سے دم ان کی پھونک سے جبریل کی پھونک سے عیسیٰ علیہ السلام ان کے شکم میں آئے تو آؤ نا جس نے پھونکا جس نے پھونکا اسی سے پوچھتے ہیں آپ بتائیے جب پوچھا گیا جنری سے تو یہی بولے صدران چھوم نے جہاں پھول raus دے چھوم نے جہاں پھول رخ ٹھا پھول نہیں یہی بول صدران سب ہی من اچھان ڈاہ دے سب ہی من اچھان ڈاہ دے تیرے پائے کا نبایا آ تجھے اچھے نیت بنایا آ تجھے اچھے 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 بنایا آ تجھے اچھے 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 بنایا فائدہ پرابط پل سب یہ ملا ہے تجھے کو من سب فائدہ پرابط پل سب یہ ملا ہے تجھے کو من سب فائدہ پرابط پل سب یہ ملا ہے تجھے کو من سب جو گدا بنا چکے اب اپوات بخش شایا کرو قسم اتا 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 سے بتا کرو قسم اتا کرو قسم اتا کرو ان سب فائدہ پل سب کس اتو کرو اتا کرو اتا کرو اتا کرو اتا کرو.. عمانہ تب sab رoropian صnal کہ تجھی کو تکتے ہیں سب کرو ان پہ اپنا سایا بنو شاہ پہ اختایا 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 اس نے کب کا مل چکا اب تو حضور ہم غریبوں کی شفاعت کی ہے حق تمہیں فرما چکا اپنا حبیر پھر سنتے ہیں شفاعت شفاعت بالمحبت حق تمہیں فرما چکا اپنا حبیر اب شفاعت بالمحبت کیجئے شفاعت بالوجاہ خدا آپ درگاہِ خدا میں ہیں وجی آپ درگاہِ خدا میں ہیں وجی اب شفاعت بالوجاہت کیجئے بنو شاہ پہ اختایا کیا آپ درگاہِ شاہ پہ میں خدا آیا اے خدا کے مندوں کوئی میرے دل کو ڈھوڑو سہاناللہ کوئی میرے دل کو ڈھوڑو 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 کوئی میرے دل کو دھوڑو خدا کے پھل دو کوئی میرے دل کو دھوڑو کوئی میرے دل کو دھوڑو میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا نہ کوئی گیا نہ کوئی گیا نہ کوئی گیا نہ کوئی گیا رضا کا دل ہے سبحان اللہ اتنا آسانی سے تو ملے گا نہیں ہاں جی اور ہے بھی ایسے جگہ پر کہ ہر ایک بس کی بات بھی نہیں گئے وہاں جائے یہ بندے تو ہم بھی ہیں نا اللہ کی تو کیا آل عادت ہم سے کہہ رہے ہیں ہم دھوڑنے گے آل عادت کے دل کو ہاں جی ہم آل عادت کے دل کو ہم دھوڑنے گے ہم سے نہیں کہہ رہے ہیں اللہ کے بندے صرف ہم بھڑی ہیں رجال الغیت بھی تو ہیں بے کہا نا جب دل دھوڑنا ہو تو دھوڑنے والا بھی تو چاہیے نا کوئی سبحان اللہ دل ہے کہاں وہ گئے ڈھوڑنے کے لئے پھر کہتے ہیں ہمیں رضا تیرے دل کا پتا چلا بموش ہمیں رضا تیرے دل کا پتا چلا بموش ہمیں رضا تیرے دل کا پتا چلا بموش گھر رازہ کے حقابل وہ ہمیں نظر تو آیا پر یہ نہ پوچھ کیسا بایا اللہ یہ نہ پوچھ کیسا بایا یہ نہ پوچھ کیسا بایا یہ نہ پوچھ کیسا بایا سبحان اللہ اللہم صلی وسلم و بارک علیہ کلامِ رضا سے ایک کلام آپ کی نظر کرنا ہوں اہلِ ذوق حضرات کی نظر کرنا ہوں ویسے کلامِ رضا کی یہ خاصیت یہ بھی ہے نا کہ سمجھ میں آئے نہ لوگ جھومتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے ولی کا لکھا وقت اللہ کے ولی کے دل سے نکلی بات ہے فوراً اثر کرتنا تو آپ کی نظر عاشقوں کی نظر ایک کلام پیش کروں گا اب سنیں گے تو بڑا لطف آئے گا نظر ایک چمن سے دو چار نظر ایک چمن سے دو چار نظر ایک چمن سے دو چار نظرام چمن سے دو چار ایک چمن چمن بن ожaku بے 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 ایک چمن کی پہار نظر ایک چمن سے دو چار ایک چمن چمن بے نصار عجب اس کے گول کی پہار دے ہيڑا edges عجب اس کے گول کی پہار synt جن عجب اس کے دل کی بہار کے بھل بھل بھار نظر ایک چمن سے دو چار ہے ایک چمن بین ساہی ہے وہ ہے بھی نیوہاں کہ بساں گے عرش سے برش تشتے حالہ حضرت بات کر رہے ہیں کسی چمن کی بات کر رہے ہیں کسی گل کی ابھی راز کھولا نہیں ابھی پردے میں بات ہو رہی ہے چمن کی بات ہو رہی ہے اور گل کی بات کہہ دیں نظر ایک چمن سے دو چار ہے نہ چمن چمن بین ساہی ہے چمن 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 تین دفعہ تین بات دفعہ کہتے ہیں میری آنکھ اس وقت اس چمن سے دو چار ہے کہ اس چمن پر یہ چمن بلکہ چمن جنت بین ساہی ہے اور اس چمن میں جو گل ہے اس کی بہار بھی اجید کہ عجب اس کے گل کی بہار ہے کہ بہار گل گل ازار ہے ابھی راز کھولا نہیں کہ چمن کون گل کون ہم دنیا میں جاتے ہیں چمن کے اندر چمن کے اندر جاتے تو مہک محسوس ہوتی ہے کچھ نہ کچھ ہے کچھ بہا جاتے ہیں پھولوں کی کچھ چمن ایسے ہوتے ہیں جس میں جناب نہرے بھی ہوتی ہیں اور جناب آپشارے بھی ہوتی ہیں ان کی اپنی آواز ہوتی ہے نہروں کی دھار جب چھلکتی ہے نا اس کی اپنی ایک آواز ہوتی ہے اور ہواہیں چلتی ہیں تو اس کی بھی ایک آواز آتی ہے اور جناب بل بل بھی تو ہوتا ہے تو چہتا رہتا ہے ہوتا ہے نا اب سنیے آپ دنگیاں میں جاتے ہیں میں تو چمن کے اندر ہی نظر آتا جو ہوتا باہر سے نظر نہیں آتا باہر سے کوئی خوشبو آتا عالی عدد کہتے ہیں کہ اس چمن کی شان یہ ہے اس چمن کا عالم یہ ہے کہ وہ ہے بھیلی بھیلی وہاں میں دیکھتے ہیں کہ بس آگے عرش سے فرش تک ہے وہ ہے پیاری پیاری وہاں چمک کہ وہاں کی شب بھی نہ ہار ہے عجب اس کے گل کی بہار اور جناب اور جناب اور جناب اور جناب آپ شہروں اور جھرنوں کا وہ ایک ساز اور ہواوں کا چندنا اس کا ایک ساز اور پھر کوئل کے گیت لیکن وہ چمن ایسا چمن ہے وہ چمن ایسا چمن ہے امام کہتے ہیں کمال کہتے ہیں سنیے گا یہ بہت کمال کا کلام یہ عدب کے بلبلے بے نوہ کبھی کھل کے کرنا سکے نوہ یہ عدب کے بلبلے بے نوہ کبھی کھل کے کرنا سکے نوہ نہ سماؤں کو تیز را بشرا نہ چھنکتی نینوں کی کھار اچھ بچھ کے گل کی بہار دیکھ کے بہار بھل بھل سار اور امام کہتے ہیں کہ نہ دلِ بشر کی فگار کہ ملک بھی اس کا شکار اس باب اور اس باب کی رعنائی حسن کا عالم یہ ہے کہ صرف انسانوں کے دل زخمی نہیں ہے صرف انسانوں کے دل غائل نہیں ہے بلکہ نہ دلِ بشر کی فگار کہ ملک بھی جس کا شکار کہ جہاں کہ ہشدہ ہزار ہشدہ ہزار ہشدہ ہزار فارسی میں کہتے ہیں اٹھارہ ہزار ہشدہ ہزار فارسی میں کہتے ہیں ہشدہ ہزار اٹھارہ ہزار یہ ہزار کہتے ہیں گنتی والا ہے ایک ہزار دو ہزار سو سکڑا ہوتا ایک ہزار تو وہ ہزار فارسی والا ہے ایک ہزار ہوتا ہے عربی والا جو عربی میں کہتے ہیں ہزار اس ہزار کا مطلب ہوتا ہے بل بل کیا مطلب ہوتا ہے فارسی والا تعداد کے لیے اور عربی والا بل بل کے لیے عالیٰ نے فارسی بھی لیا اور عربی بھی لیا سبحان اللہ کس طرح لیا کہتے ہیں کہ نہ دلِ بشر کی پیگار کہ ملک بھی اس کا شکار گئے یہ جہاں کے حجدہ ہزار کا ہے جسے دے کو اس کا ہزار کا ہے یہ جہاں کے حجدہ ہزار جسے دے کو اس کا ہزار کا ہے اور وہ کہتے ہیں امام کہتے ہیں کہ وہ باغ اور گھول کی بات یہ ہے کہ وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا وہ نہ ہو تو باغ وہ سب فنا وہ ہے جان جان سے ہے بقا وہی گن ہے گن سے ہی بار ہے عجب اس کے گل کی باغار ہے کہ بہار گل بلزاز ہے اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے میں بھی سوچ رہا ہوں کہ یہ باغ کی باغ کی بات کر رہے ہیں گل سے مرات کیا ہے ہم بھی سوچ رہے ہیں آپ بھی سوچ رہے ہیں تو ہم نے بھی عاشقوں کی طرح پوچھ لیا یا سیدی سبحان اللہ یا علاہرت سبحان اللہ بتا بھی دو نا اب بتائیے نا یہ کون سے باغ کی بات کر رہے ہیں یہ کس گل کی بات کر رہے ہیں حضور بتائیے نا کہتے ہیں اچھا بتاؤں ہاں ہاں بتائیں ایسے نہیں ایسے نہیں بتاؤ تو پھر بتاؤں گا لیکن ایسے نہیں اچھا حضور فرمائیے نے کیسے بتائیں گے تو کہتے ہیں کہ با عدد جھکالو سرے بلا پہلے آپ پہ سروں کو جھکاؤ سروں کو جھکاؤ پھر بتاؤں گا با عدد جھکالو سرے بلا کہ میں نام لوں کلو باگ کا با عدد جھکالو سرے بلا کہ میں نام لوں کلو باگ کا بھلے تر محمد مصطفیٰ چمنل کا پاک تیار دے بھلے تر محمد مصطفیٰ چمنل کا پاک تیار دے عجب اس کے گلے کی باہر کہ باہر کے بل بل سازلے دشمن احمد شدر شیئے ملہدوں کی کیا مروبت کیے غیض میں جل جانتے دینوں کے دنوں یا رسول اللہ کی کسرہ کی ظالم و محبوب کا حق تھا یہی کہ عشق کے بدلے اداوت کیے شرک ٹھہرے جس میں تازی میں نبی اس پورے مذہب تلانت کیجئے جو نہ بھولا ہم غریب و غریب و رضا یاد اس کی اپنی عادت تکیجئے یہ دین کی تقویت اس کے گھر کے گھر کے گھر کے گھر کے گھر کچھ یاد ہے کچھ کتابوں کے نام یاد ہیں کچھ کتابوں کے نام یاد ہیں آل عادت کہتے ہیں یہ دین کی تقویت اس کے گھر یہ ہے مستقیم سیرات شرک کتابوں کے نام یاد ہے نا سیرات مستقیم اور تقویت الامان عالیٰ کیا ہے بہتر اُلٹ تفویت الیمان سراتِ شر امام کہتے ہیں جس میں باتیں لکھی ہوئی ہیں نا کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے لکھی ہوئی ہیں نا عالیٰ تک کہتے ہیں کہ یہ ہے دین کی تقویت اس کے گھر یہ ہے مستقین سراتِ شر جو شقی کے دل میں ہے گاؤخر تو زباں پہ چوڑا چھوڑا جو شقی کے دل میں ہے گاؤخر تو زباں پہ چھوڑا چھوڑا جو شقی کے دل میں ہے گاؤخر تو زباں پہ چھوڑا چھوڑا وہ حبیبی پیارا تو مبرور کرے فیض وجود ہی سر بسر وہ حبیب پیارا تو مبر بھر کرے فیض وجود ہی سر بسر ارے تجھ کو کھائے تا پیسہ خر تیرے دل میں کسے بخار ہے ارے تجھ کو کھائے تا پیسہ خر تیرے دل میں کسے بخار ہے ارے تجھ کو کھائے تا پیسہ خر تیرے دل میں کسے بخار ہے وہ رضا کے میزے کی مار ہے کہ آدھو کے سینے میں غار ہے نیزہ تیر کی طرح نہیں ہوتا کہ دور سے چلا دو چھپ کے چلا دو کسی کونے میں بیٹھ کے چلا دو نیزے کے لیے قریب جانا پڑتا ہے چھپ کے نہیں قریب سامنے دا کر وہ رضا کے نیزے کی مار گا ہے کہ آدھو کے سینے میں غار ہے کسے چھارا جوئی کا بھار کہ یہ وار بھار سے پار کسے چھارا جوئی کا بھار کہ یہ وار بھار سے پار آجاب اس کے گل کی بغار ہے کہ بھار 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 آجاب اس کے گل کی بغار ہے کہ بھار 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 سوال موسیقی موسیقی مدر شاہد شاہدی لم یا تیمہ دی روکہ بھی نظر اس میں تو نہ شکتا جانا جگ راج کوتا جے تورے سر سوچے گراج کوتا جے تورے سر کوشے تو سر آ جانا لم یا تیمہ دی روکہ بھی نظر یا تیمہ دی روکہ بھی نظر 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 سرخاں کھاں کے لالے یا لبہ سرخاں کھاں کے لالے یا لبہ چیتے جند موتی بھی یا ہن لڑیا لبہ سرخاں کھاں کے لالے یا لبہ موسیقی 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 اس سورت کو میں جانا اس سورت کو میں جانا اس سورت کو میں جانا ایسے سورت نو 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 ایسے جانا سچ آنکھوں سے رب دیم شیران سچ آنکھوں سے رب دیم شیران جس شان تو شان سب بڑے آسان یا تی نظیروں کا بھی نظر نم یا تی نظیروں کا بھی نظر نم یا تی نظیروں کا بھی نظر ایسا لگتا ہے جیسے چان جو ہے آپ کے رخشاروں سے چان وہاں سے تلو ہو رہا ہے لَقَ بَدْرُنْ فِي الْوَجِهِ لَجِمَتْ مَتْ خَتْ خَتْ حَالَائِ مَازُلْ تورے چندن چندر پروکننن تورے چندن چندر پروکننن رحمت کی بھر بھر سجان یا تی نظیروں کا بھی نظر اen تی نظیروں غنظم موسیقی 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 یہ ہوتی ہے اولیاء کی شان کہ نسبت جب ابھی طرف آئے نا کسی چیز کی قلم کی نسبت آل عادت میں خود کی طرف کی نا تو کہا خامہ اے خام کیا کہا خامہ اے خام مانی کہ اے انکپلیٹ نا تجربے کار کچھے قلم بس نسبت ابھی طرف بھی ہے اور یہی قلب جب حضور کی ناموں اس کے لئے اٹھے تو پھر کہتے ہیں کل کے رضا ہے خنجرِ خوخار کیا کہتے ہیں کل کے رضا ہے خنجرِ خوخار برقبار آدھا سے کہہ دو خیر منائیں آدھا سے کہہ دو خیر منائیں ناشر کریں جب قلم اڑتی ہے نا دیکھ قلم کی نسبت آپ میں لے کی تو کہتے ہیں بس بس رکھ جائیں بس خامہ اے خامہ اے رضا کہ زبانوں کو انتخاب کروں اور پھر اس میں لکھوں جس میں عربی بھی ہو فارسی بھی ہو ہندی بھی ہو اردو بھی ہو اس تمام کو انتخاب کروں پھر کہوں یہ میری طرز نہیں اور نہ یہ میرا رنگ ہے کہ کوئی کہیں تو لکھوں رنگ بھی نہیں آئے دو ساہیت تھے نا فرمائش کی تھی ان کا ذکر بھی مانن کر دیا انہوں نے خواہش کی تھی کہ حضور کوئی کلام لکھنا چار زبانوں والا لکھ تو دیا کمال لکھا اب پھر آخر میں انکساری آج دی جو آل عدد کا شیوہ ہے امام کہتے ہیں بس خامائقوں میں نوائے رضا یہ طرز میری نہ یہ رنگے وہ تو ارشاد احبہ نہ تیفتا ارشاد احبہ نہ جانا جس راہ پڑا جانا ارشاد احبہ نہ تیفتا نا چاہتا کس راہ پڑھا جا رہا نا چاہتا کس راہ پڑھا جا رہا آریز شمس و حمر سے کچھ سمجھ بھی آ رہے ہیں نا کچھ سمجھ بھی آ رہی ہے نا آریز کسی کہتے ہیں آریز کسی کہتے ہیں زمین کو نہیں کہتے ہیں وہ عرض کہتے ہیں آریز کہتے ہیں عین والا آریز آلہ در پورا قرام دکھا ہے نار دوزخ کو چمن کر دے بہار آریز ظلمت حشر کو دن کر دے نہار آریز آلہ در پورا قرام دکھا ہے آریز زمین ہے آریز کہتے ہیں رکسار کو امام کہتے ہیں اب ذکر ہو رہا ہے حضور کی ایڑیوں کا محبوب کی ایڑیوں کا ذکر ہو رہا ہے اور امام کہتے ہیں کہ آریز شمس و قمر سے بھی ہیں انور ایڑیاں آرش کی آنکھوں کے تارے آرش کی آنکھوں کے تارے سنا یہ ہتنے میں عرش حق میں کل مبارک ہوتا جوالے وہی قدم خیر سے پھر آئے جو پہلے تاجے شرف تیرے تھے یہ سن کے بے خود فکار اٹھا نسار جاؤں کہاں ہے آقا پھر ان کے تنوں کا پانگوسا یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے آرش کی آنکھوں کے تارے آنکھوں کے دنوں کا پانگوسا آنکھوں کے دنوں کا پانگوسا لیٹ دلی نا لیٹ آگی یہ میں نے یوں کیا اس کا پرتو کہاں پہ آیا کدھر ہے میرے چہرے پہ نا اپنے لائٹ تھا نا اور یہ آگیا ڈارک ہو گیا نا اس کا ساہیہ تو پرتو ہے نا وہ کالا ہے جا بجا پرتو فگل گئے آسم پر ایڑیاں دن کو ہے خرشید شب کو ماہ اخثر ایڑیاں دن کو ہے خرشید شب کو ماہ اخثر ایڑیاں عارض شخص کمر سے سبی ہیں ملہ ایڑیاں ملہ ایڑیاں 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 ان کا مگدہ پاو سے تھکراتے دنیا کیا جس کی خاطر مر گئے جس کی خاطر مر گئے منعم رکڑ گر خیریاں جس جسا تیرے پر گئے ان عمرہ دھڑ کر دیریاں ان کا منگ نام پاسے خکرانے وہ دنیاں کا نام جس جسا تیرے پر گئے ان عمرہ دھڑ کر دیریاں جس جسا تیرے پر گئے ان عمرہ دھڑ کر دیریاں عارض شرمت 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 تصویروں میں تو دیکھا ہی ہوگا وہ پتھر مبارک پتھر عاشقوں کے تو گھر کے اندر وہ سجاوا ہوتا تھا آہا سبحان اللہ نا جی اس کی برکت بھی بہتا ہے سبحان اللہ شبیر احمی کی برکت بہتا ہے وہ پتھر جس میں میرے آقا پیارے آقا ہمارے آقا صل اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاس شریف قدم شریف کا نقش ہے دیکھا ہے نا بس دیکھا یہ آگے سوچو نا آگے جاؤ نا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی صرف دیکھا ہے نا کبھی دیکھ کر یہ سوچو پتھر کا مقدر دیکھا آئے 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 کبھی یہ سوچو نا کہ آئے آئے کیا مقدر ہے اس کا کیا مقدر ہے اس کا آئے 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 ایسی اس پتھر سے اس سینے کی قسمت پھوڑی ہے بے تقلق جس کے دل میں یوں کرے گھر گھڑیا اللہ بے تقلق جس کے دل میں یوں کرے گھڑیا آنی سے شخص و پھوڑ سے تدبوں میں کیا کیا ہوتا ہوتا ہے انگوٹھا بھی ہوتا ہے یعنی کہ انگوٹھے کو ملا کر پاؤں میں دس انگلیاں اور دس انگلیاں دس ناکن انگلیاں جو ہوتی ہیں جو دس وہ ہوتا ہے پنجا وہ ہوتا ہے پنجا اور انگلیاں میں جو ناکن ہوتے ہیں وہ بھی ذکر ہوتے ہیں پھر تلوے ہوتے ہیں پھر ایڑیاں ہوتے ہیں توجہ توجہ جو ذراسی بھی کے بہتے ہیں اسے میں گدر سے نکال دو یہاں کم نظر کا گدر نہیں یہاں اہلِ ذرف کا کام ہے میں نکال دوں گا آج جو آواز نکال دے گا میرے عالی حضرت کا جلدہ ہے میرے عالی حضرت کا عرص ہے وہ ایشور کرے گا نکال دوں گا باہر انشاءاللہ انشاءاللہ اور میں تو باپ میں نکال دوں گا میرے عمام نکال دے گی تلوے ایڑیاں پنجے ناکن محبوب کے مبارک کلموں کا ذکر سبحان اللہ حضرت دونوں گا زکر کیا کیسے کیا کہ دو قمر تلوے دو قمر دو پنجے خورے دو ستارے دس ہیلار دکھاؤنا کوئی ایسا کلام تو دکھاؤ لیکن میں اللہ کوئی یاد عشق و محبت عالی حضرت عالی حضرت عالی حضرت عالی حضرت عالی حضرت عالی حضرت دو قمر دو پنجے خورے دو ستارے دس ہیلار ان کے تلوے پنجے ناکنے پاہے اقدس ایڑیاں ان کے تلوے پنجے ناکنے پاہے اقدس ایڑیاں ان کے اگر آنے سے شر سے سو قمر سے پڑھا بھی ہوگا کہ میرے آقا میرے آقا صدیق اقبر ساتھ ہیں فاروق آدم بھی ساتھ ہیں عثمان غنی بھی ساتھ ہیں اور آپ تشریح لے گئے اہد پاڑ اور اہد پاڑ کا مقدر تو دیکھو حضور نے سرڈیوکٹ دے دی سمجھتے نہیں ہم تو کہہ رہے ہیں ہم حضور سے محبت کرتے ہیں ہم کہتے ہیں نا لیکن وہاں تو سرڈیوکٹ دے دی پتھر بھی حضور سے محبت کرے تو حضور نہ صرف سرڈیوکٹ دی Coz بلکہ یاد بھی رکھتے کوئی پتھر بھی اگر حضور کو سلام کرے تو حضور یاد رکھتے فرماتے ہیں مجھے یاد ہے جب میں گزرتا تھا تو پتھر مجھے سلام کرتا تھا تو پتھر کو حضور یاد رکھتے امتی تجھے کیسے بولیں گے تو ان کا بن کے دیکھے وہ تجھے نہ بولیں اللہ اکبر تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اہد پہاڑ کو سرٹیپکٹ دے دی کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں سبحانہ کبھی جاؤ مدینہ منورہ تو اس پہاڑ کو دیکھ کر جھننا ضرور رشک کرنا اس کی خدمت پر حضور نے سرٹیپکٹ دے دی سنت دے دی کیا ہوں جنت نہیں ہوا رہے ساتھ ہو کچھ بتانا جا رہے ہیں میرے آقا میرے آقا کچھ بتانا چا رہے ہیں پہنچ جائیں گے جس دن ہے وہ جاگر ان کے قدموں میں کسے کہتے ہیں جنت کا نظار عام بھی دے گی آپ کا تشریف لے گئے پہاڑ پر تو حضور کی جب آمد ہوئی تو پہاڑ جو ہے وہ ہلنے لگ جسے ہم کہتے ہیں زلزل آگئے زلزل آگئے اس کو میں پیار سے کہتا ہوں کہ حضور کی آمد کی خوشی ہوئی کہ آج وہ قدم آئے آج وہ قدم آئے میرے نصیب میری میرے نصیب حضور کے قدم مصبر اب برداشت نہ ہوا تو جمعے لگا سبحانہ ایسے جمعے لگا پہاڑ کیا ہیں یہ پہاڑ تو دنیا میں ہیں کیا یہ زمین کی مخیں کیا ہیں جب زمین اللہ نے بنائی نا تو اس کو قرار نہیں تھا قرار نہیں تھا تو پھر یہ مخیں لگا دی گئے تو زمین کو پہاڑ نے یوں پکڑ دی گئے کتنے مضبوط ہیں کتنے مضبوط ہیں پہاڑ زمین کو یوں قرار دے گیا اس میں پہاڑوں کتنے مضبوط ہیں پہاڑ اب جب حضور کی آمد ہوئی وہ جھوم بے لگا تو میرے آقا نے اپنی مبارک ایڑی پہاڑ کی طاقت تو دیکھو اور پھر محبو کی مبارک ایڑی حضور نے اس مبارک پہاڑ پر ایڑی مالی اور فرمایا پہاڑ رک جا تجھ پر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید کھڑے میرے آقا نے پہلے ہی بتا دیا حضور نے کون صدیقوں کا کون شہید ہوگی بس یہ سننا تھا پہاڑ رک گیا آل حضرت نے میرے آل حضرت نے حق ہمارے آل حضرت برکاتی آل حضرت نے کیا کہہ رہے ہیں امام کہہ رہے ہیں کہ ایک ٹھوکر میں اگت کا زلزلہ جاتا رہا ایک ٹھوکر میں اگت کا زلزلہ جاتا رہا جاتا رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڈیا رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڈیا امام امام کے گھر اللہ اکبر ایڈیا حضور آرام کر رہے ہیں رجب کی شب محراج حضور آرام کر رہے ہیں جبریل کو حکوم ہو آجاز جبریل محمود کو لیا بڑی باتیں ہیں اس میں سے لیکن میں نہیں کر رہا لمبا نہ جبریل جب محمود کو لیا اللہ کے حکم سے جبریل جب آئے ہیں تو کیا دیکھا حضور آرام فرما رہے ہیں آرام فرما رہے ہیں آنکھیں بند ہیں اب جبریل کا عدب دیکھیں جبریل کو پتا ہے نا بھیجنے والا کون ہے اور جس کے طرف بھیجا گیا وہ کون ہے جبریل دیکھ رہے ہیں کہ حضور تو آرام کر رہے ہیں ہوں بلایا اللہ نے تو اب میں کیا کھوں کیسے اٹھاؤں کیسے اٹھاؤں جگہوں نہیں نہیں سمجھیں نبی کی آنکھ روتی ہے دل نہیں سوتا اور نبی کے سونے سے بدو بھی جاتا ٹھیک ہے اور بھی معاملات ہیں نہیں جاتا لیکن شان ہم کی یہ ہے کہ کر لیں اللہ اب محبوب کو کیسے اٹھاؤں حکم ہوا ہے جبریل اپنے کافوری لبوں کو محبوب کے تلووں پہ لگا سبحان اللہ اب حضور کی حضور کے مبارک تلووں پر جبریل جو ہے وہ بہت سادے رہے ہیں جب محبوب نے جبریل کے کافوری لبوں کی تھنٹک محسوس کی تو اپنی آنکھیں کھول دیں آنکھیں وفرمائیں اب میں ایک پوچھتا ہوں کہ جبریل جب چومنے کے لیے میں سمجھے سبحان اللہ جب تلووں کو چوم رہے ہوں گے بھئی استلام تھوڑی کیا تھا آہا ایسے تھوڑی کرتا بھائی چومنے کے لیے جبریل کیسے چھکے ہوں گے اللہ 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 بھئی جبریل تو جھکے ہوں گے جبریل کے سر پہ جو تاج ہوگا اس تاج مجھے موٹی ہوں گے وہ کیا کر رہے تھے آہا وہ کیا کر رہے تھے جبریل کے تاج کے موٹی وہ کیا کر رہے تھے امام کہتے ہیں کہ تاج روح الخدس کے موٹی جسے سجدہ کرے ہوت 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 تاج روح الخدس کے موٹی جسے سجدہ کرے رکھتی ہیں واللہ وہ پاکی زگاہ ہے تیڑیاں رکھتی ہیں واللہ وہ پاکی زگاہ سجدہ تیڑیاں رکھتی ہیں واللہ وہ پاکی زگاہ ہوت تیڑیاں آپ پنجاب کے رہنے والے آپ تھیرے لاہور والے یہاں پہ سمندر نہیں ہے آپ کے پاس سمندر نہیں ہے ہمارے پاس سمندر ہے کراسی والے ہے نا ہم سمندر میں ہم دیکھتے بھی ہیں کبھی دل کرتا ہے تو کشتی میں جلے جاتے ہیں ہمارے پاس بھی کچھ نہ کچھ تو ہے آپ کے ہمارے پاس کچھ نہ کچھ نہ بہت کچھ ہے تو اللہ نے سب کو دیا اللہ سب کو دے دے ہماری محبت ہے سلامت آمین میں آپ مجھے بجبور نہ کریں کچھ کہوں میں آپ کہتے ہیں دادا صاحب ہمارے پاس عبداللہ شاہد یہ ان سے بہلے ہمارے پاس نور علی شاہ بابا بھی ہیں وہ بہت پرانے میں کوئی مقابلہ نہیں کر رہا ہوں دادا دادا سب خان اللہ کسی مقابلہ نہیں لیکن حمدللہ کراچی والے بھی بہت ہیں کبھی کراچی آنا ہی سنو تو کبھی کشتی میں سور ہوتا کشتی میں سفر کرتے تو اگر کشتی روک دی جائے اور لنگر نہ ڈالا جائے تو کشتی کو قرار نہیں ہوتا سمت اس کی ایک نہیں دیتی ادھر پانی تیز ہو پھر تو وہاں پھر لنگر ڈالتے نا لنگر لنگر ڈالتے نا ایک تو لنگر کھانے والا ہو نہیں وہ جب بھی کھانا ہو داتا صاحب جاؤ دن رات میں کبھی بھی جاؤ داتا کا دربار اللہ کے ولی کیا دیکھ دیکھ جب بھی کھانا چاہیے یہ دنیا سے جا کر بھی دیتے ہیں بس معاملہ یہ کہ یہ معاملہ اس کی سمجھ میں آتا نہیں جس کے دل میں داتا نہیں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کشکی اگر لنگر نہ ڈالا جائے تو ہج کو لکھا کی اور لنگر ڈالنے کا بندہ مطمئن ہوتا تھیک آل سنیو امام کہتے ہیں کہ اے رازا طوفان میں شر کہ تلا تم سے نہ ڈر اے رازا طوفان میں شر کہ تلا تم سے نہ ڈر شاد ہو ہیں کشتی امت کو لنگر لینی آر ہر شاد ہر کشتی امت کو لنگر لینی آر شوری سے ہو کمر سے بھی پھین ہر لینی آر 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 جو بنو پر ہے جو بنو پر ہے جو بنو پر ہے بہار چم نارا آر جو بنو پر ہے بہار چم نارا آر 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 جو بنو پر آر بہارِ چمع آرائیے دوست خلد کا نام نہ لے بل بلے شہد آئیے دوست خلد کا نام نہ لے خلد کا نام نہ لے بل بل بلے شہد آئیے دوست چوب دو پر گئے تھکے بیٹھے تو کہاں ڈھون رہا ہے مابو کو کہاں ڈھون رہا ہے اگر مابو کو ڈھون رہا ہے تو تو آشک ہے ہی رہی اگر تُو مابو کو ڈھون رہا ہے ادھر ادھر تو تو آشک ہی مابو کہاں ملے گا ادھر 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 چل ڈھون لیں اور جب تھک جائے نا ڈھون گے تو تھکے بیٹھے تو تھکے بیٹھے تو تھکے بیٹھے تو کہاں درے دل پہ تمنا یہ دوست کون سے گھر کا اجھالا نہیں زیوانی یہ دوست کون سے گھر کا اجھالا نہیں زیوانی یہ دوست بہکا ہے کہاں مجل لے ڈالی بنو کی خاک ارے دم بھر نہ کیا خیمہ لیلانے پر دل سے تھکے ویٹھے دو درے دل پہ تمنا یہ دوست کون سے گھر کا اجھالا نہیں زیوانی یہ دوست چھو بنو پر غیر ایک کلام ذرا ہے لیکن آپ سمجھیں گے تو بڑا مدہ آئے بڑا مدہ آئے حضور کی آمد ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم جو حضور پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر کیا ہوا تھا کچھ یاد ہے محرابِ کعبہ جھکی تھی نا جس کے سجدے کو محرابِ کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت اچھا یہ کعبہ جھکا کیوں حال عادت نے کہا یہ عاشقی کہ سکتا کسی عاشق کی نگاہی جا سکتی ہے آپ کو بتا ہے جب حضور تشریف لائے دنیا میں صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبہ نے دیکھا کیا ہاتھ تھی سجدہ شرم سے جھکتی ہے شرم آگئی حضور کو سجدے میں دیکھا اسے شرم آگئی شرم سے جھکتی گئے محراب کے ساجدے ہیں حضور شرم سے جھکتی ہے محراب کے ساجدے ہیں حضور دیکھو دیکھو سجدہ کرواتی ہے سجدہ کرواتی ہے کعبے سے جبی سائیدوں سجدہ کرواتی ہے کعبے سے جبی سائیدوں نبی کے عاشق ہو نبی کے عاشق ہو گناہگار ہیں سیاہکار ہیں لیکن ہے تو حضور بھئی حضور سے مبت کرتے ہیں نا گناہگار ہونا سیاہکار ہونا یہ جگہ ہے اللہ ہمیں معاف کرمائے اللہ ہمیں نیک کام کی تفق دے لیکن ہے تو حضور کے چاہنے والے ہیں ان کو انعام کیا ملے گئے آلہ حضور جو بات نہیں ہے نا بڑی کمال کی تھی قرآن شریف میں اللہ فرماتا ہے بڑی آیت کریمہ مجھے یاد آئے گی انشاءاللہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اللہ ہر جیس نے کافنوں پر عذاب نہ کرے گا جب تک محبوب تم ان میں موجود ہو جب تک میرے محبوب تم موجود ہونا ان میں اللہ ان کافر و عذاب نہیں کرے گا یہ ہمارے آقا علیہ السلام کا خاصہ ہے کہ ان کی امت پر کبھی بھی اجتماعی عذاب نہیں آئے گا دوسری امت کو دیکھو اجتماعی عذاب آیا دیتا زمینیں اُلڑ جاتی تھی بستیاں اُلڑ جاتی تھی شکلیں بندروں کی ہو جاتی تھی پتھنوں کی بارش ہو جاتی تھی لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ السلام کی امت پر یہ خاص کرم ہے کہ اجتماعی عذاب نہیں آیا کیوں؟ حضور موجود ہیں حضور موجود ہیں حضور موجود ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُمْ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَفِيهُمْ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ان کافروں کا حرمی عذاب نہ کر جب تک محبوب آم ہے تو حضور کی موجودی سے کون فائدہ اٹھا رہا ہے؟ ہم تو ہیں ہی ہیں اور عدو بھی دشمن بھی جب ان کی موجودی کا فائدہ ہو حضور کی موجودی کا فائدہ عدو اٹھائیں دشمن اٹھائیں تو امام نے کیا خوب کہا؟ کہ جب امام نے انتا بھی ان نے عدو کو بھی میاں تمنے تو ایش جعبید نہ ختم ہونے والا ایش اے شیعہ جاوید مبارک تجھے شہدائی دو اے شیعہ جاوید مبارک تجھے شہدائی دو تور پر کوئی چرخ پر سمجھے تور پر کوئی توہ من زیادہ کہاں جاتے تھے موسیٰ عنہ اور عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں زندہ آسمان ہو چوتھے آسمان ہو چوتھے آسمان پر کیوں ہیں اس کی بڑی وجوہات دکھی ہیں صوفیہ نے کبھی وقت اور وقت بتاؤں گا وانا یہ معاملہ کسی اور تو ٹرے جائے گا میں صحیح کہہ رہا ہوں چوتھے آسمان سے آگے کیوں نہیں گئے یہ گندوں کا دانہ جو ہے نا وہ بیت میں سے شک کیوں ہے یہ کھجور کی گھٹلی بیت میں سے شک کیوں ہے یہ سورج جب ڈوپتا ہے تو سرخ کیوں ہوتا ہے مولا علی نے نفسیت کی تھی نا کہ جب میرا مثال ہو جائے تو میری تابوت کو چھوڑ دینا کیوں کی تھی ارے کسی صوفی سے پوچھو کہ اس پیسے کیا بات ہے لوہا کیسے بنا یہ رنگ برنگ پتھر کیسے بنے یہ چشمیں کیسے نکلے کسی صوفی سے پوچھنا یہ موضوع نہیں ہے اس وقت سنو عیسی علیہ السلام چوتھے آسمان پر زندہ ہے وَمَا قَتَلُوا وَمَا سَلَفُوا ہے جی زندہ ہے کہاں پہ اور موسیٰ علیہ السلام کہا جاتے تھے اب سنو آرادت کہتے ہیں میں کہتا ہوں آرادت نے کلم توڑ دی تور پر کوئی چرخ پر یہ عرش سے پار ہوں آرادت ہے ہوں آرادت ہے تور پر کوئی چرخ پر یہ عرش سے پار سارے بالاؤں پہ بالا رہی بالا آئی ہے دوست سارے بالاؤں پہ بالا رہی بالا آئی ہے دوست چوبر گئے سہار بہت اشار ہے اس کے بڑے کمال کے اشار ایک ایک شعر بڑا کمال کا